ڈیر سٹوڈنٹ آج چپٹر نمبر فائیو کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے چپٹر نمبر فائیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں وائرسز کی ڈسکوری وائرسز کی ہم ہسٹری کو دیکھیں گے اور تھوڑا سا ہم وائرسز کا اسٹرکچر وائرسز کے اسٹرکچر کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر ہمارا فائیو ہے اور ٹوپک نمبر ایک ہے اس کا حصہ بھی ایک ہے ٹوپک نمبر ایک اور اس کا حصہ ایک اگر ہم وائرسز کو دیکھیں گے تو وائرسز کو لیٹن ورڈ وی نوم سے ڈرائیو کیا گیا ہے کی میننگ ہے سلمی لیکیوڈ اور پویزن سلمی لیکیوڈ اور پویزن تو ورڈ وائرسز مینز پویزن زہر ہے اگر ہم بات کریں پورسلین وارٹر فیلٹر یا اسی پورسلین وارٹر فیلٹر کو چیمبر پاسچوئر فیلٹر بھی کہتے ہیں یہ ایک ڈیوائس تھا جس کو ڈسکور کیا تھا جس کو بنایا تھا چارلز چیمبر لینڈ نے ان نائنٹین ہنڈرڈ ایٹی فور میں یہ جو چارلز چیمبر لینڈ تھا یہ اسیسٹن سا لویس پاسچوئر کا لویس پاسچوئر کا یہ اسیسٹن تھا اور اس نے ایک ڈیوائس بنایا تھا ایک چھنی کی طرح فیلٹر ڈیوائس بنایا تھا جس کا نام رکھا گیا پوسلین وارٹر فیلٹر یا اس کا جو دوسرا نام ہے یاد رکھئے گا چیمبر پاسچوئر فیلٹر اگر ہم اس ڈیوائس کا یوزز دیکھیں تو اس کو یوز کیا گیا آئیسولیشن میس الگ کرنا آف مایکرو آرگینیزم فرام در سم انفیکٹیس سیمپل کچھ انفیکٹیس سیمپل کو کلیکٹ کر کے اس کا فلوڈ بنا کے اس میں سے آئیسولیشن کی گئی مایکرو آرگینیزم کی اسپیشلی بیکٹریہ کو اس انفیکشن جو انفیکشن کاز کرنے والا جو فلوڈ تھا اس میں سے الگ کیا گیا اگر ہم اسی جو یہ ڈیوائس تھا اگر اس کے ہم پوس جو اس کے اندر سوراک تھے اس کی اگر ہم سائز کو دیکھیں تو اس کی پوس کی جو میجرمنٹ تھی وہ تھی 0.1 مایکرون 0.1 مایکرون کا یہ ڈیوائس اگر اس میں سے ہم پاس کریں کوئی انفیکٹیس سولیشن تو اس میں سے بیکٹریہ پاس ہوں گے بیکٹریہ پاس ہوں گے اس میں سے کیوں بیکٹریہ پاس نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر جو پوس ہیں اس کی سائز کیا ہے 0.1 مایکرون ہے مگر جو بیکٹریہز ہیں بیکٹریہز مور دین 0.2 مایکرون کے ہیں تو بیکٹریہ فیلٹر ہو جائیں گے پاس نہیں ہوں گے بیکٹریہ فیلٹر ہو جائیں گے پاس نہیں ہوں گے اس کے بعد کیونکہ ہم بات ہسٹری کی کر رہے ہیں اس کے بعد ان نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی ٹو آپ کے بک میں شاید ان ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی ٹو لکھا ہوا ہے مگر ایکچلی یہ کیا ہے نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی ٹو ہے جمیٹی آئیوان آسکی آئیوان آسکی جمیٹی آئیوان آسکی ایک سائنٹس تھا جس نے اسی ڈیوائس کو پوسلین وارٹر فیلٹر کو یوز کیا جو کہ چیمبر لینڈ نے بنایا تھا اس کو یوز کیا ایکزمائن کرنے کے لیے کس کو انفیکشن انفیکشیس ٹو بیکو پلانٹ لیف ایکسٹریکٹ کو جو تمباکو کا پلانٹ ہے ٹو بیکو پلانٹ کے لیفز پہ انفیکشن لگا ہوا تھا ان لیفز کو ایکسٹریکٹ کر کے اس سے سولیشن بنایا گیا اور اس کو فیلٹر کیا گیا ڈیوائس یوز کیا کونسا کونسا ڈیوائس پورسلین پورسلین وارٹر فیلٹر جس کو دوسرا نام جس کا نام ہے چیمبر پاسچر فیلٹر کیونکہ لویس پاسچر کا یہ اسسسٹنٹ ساہود اس نے یہ ڈیوائس بنایا تھا اس لیے یہ ریفلیکشن بھی اس ڈیوائس کو جاتا ہے تو آگے اگر ہم دیکھیں گے آفٹر در ریمووال آف بیکٹیریا فرام آففلٹریٹ جب اس جب یہ جو ٹمباکو لیس سے جو ایکسٹریٹ بنایا گیا تھا اور اس کو اس کو فیلٹر کر کے دوبارہ جب سپری کیا گیا ٹمباکو کے پلانٹ پہ مگر اسٹل جو ہے انفیکشن کاز ہو رہا تھا جو فیلٹر ایبل تھا وہ اسٹل انفیکشن کاز کر رہا تھا اور جو جو آئیوان آسکی تھا اس نے جو کنکلیشن دیا کہ اس پوسلین ڈیوائیٹس کو یوز کیا اور فیلٹر بھی کیا جو فیلٹریٹ تھا مگر وہی فیلٹریٹ دوبارہ انفیکشن کاز کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیکٹیریا تو ہوئی نہیں سکتے انفیکشن کاز کیونکہ بیکٹیریا تو فیلٹر ہو رہے تھے مگر یہ بیکٹیریا کاز نہیں ہو سکتے یہ کچھ اور ہے تو اس ڈیزیز کا نام رکھا گیا ٹربیگو موزیک ڈیزیز کیا نام رکھا گیا ٹربیگو موزیک ڈیزیز نام رکھا گیا ٹربیگو موزیک ڈیزیز آگے ہم اسٹری کو بڑھاتے ہیں مارٹینیس بیرینک مارٹینیس بیرینک ایک سائنٹیسٹ آئین 1899 میں اس نے انویسٹیگیشن کیا کس کو جو ڈیزیز دی تھی کس نے آئیوان آسکی نے آئیوان آسکی نے کہا تھا کہ یہ جو فیلٹریٹ ہے یہ بیکٹیریا نہیں ہے کوئی اور ڈیزیز کاز کر رہا ہے اسی کے اوپر انویسٹیگیشن کی گئی ٹربیگو موزیک ڈیزیز کے اوپر انویسٹیگیشن کی گئی اور اس نے رپورڈ کیا کہ جو پیتھو جینک ایجنڈ ہیں جو کہ ریسپونسیبل ہیں کس کے لیے اس ڈیزیز کے لیے جن کو کنٹاجنیس لیونگ فلوڈ کا آگیا اور یہ جو فلوڈ ہے اس کو آگے چل کے اس کا نام دیا گیا یہ جو فلوڈ تھا جو کہ جو کہ انفیکشن کاز کر رہا تھا جو کہ فلٹر ایبل فلٹر ایبل ایجنڈ سے کیا تھے فلٹر ایبل ایجنڈ سے اور اس کے بعد یہ جو انفیکشن کاز کر رہے تھے تو موزیک ڈیزیز اس کے بعد اس کو نام دیا گیا کہ یہ جو فلٹر ایبل ایجنڈ ہیں ایکچلی یہ کیا ہیں یہ وائرس ہیں یہ کیا ہیں یہ وائرس ہیں اور وائرس کی میننگ ہے کیا پائزن اچھا اس کے بعد ان 1935 میں اور سائنٹسٹ W.M. اسٹینلے اس نے کیسٹلائزیشن کیا انفیکشن نہیں انفیکشن پارٹیکلز کو اور اس نے نام دیا کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ طوبے گو موزیک وائرس ہے یہ کیا ہے طوبے گو موزیک وائرس ہے اس نے تی ایم ڈی کو کنورٹ کر دیا کس میں تی ایم ڈی میں جب الیکٹران مائکروسکوپ وجود میں آتی ہے الیکٹران مائکروسکوپ جیسے ہی انویٹیڈ ہوتی ہے بنتی ہے تو اس کے بعد کہیں اقسام کے وائرس اس کو دیکھا گیا الیکٹران الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے اور بہت سے اقسام کے وائرس جو ہے ہمارے سامنے آگئے جب ہم انہی وائرس کو بڑھیں گے تو اس برانچ کو ہم کہیں گے وائرولوجی کیا کہیں گے وائرولوجی اس برانچ کو ہم کہیں گے وائرولوجی اگل ایکچر کو ہم بڑھاتے ہیں تھوڑا سامن شیپ اور اسٹریکچر کو ہم دیکھتے ہیں شیپ اور اسٹریکچر وائرس کا دیکھیں گے وائرس جس ہمیں یہ پتا ہے کہ پروٹین اور نیوکلک ایسڈ کا بنا ہوا ہے اس کے باہر پروٹین ہوتی ہے اور اس کے اندر نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے نیوکلک ایسڈ ہم نے بائیو مالیکیوس میں بڑھا تھا کہ نیوکلک ایسڈ جو کہ ایک پولیمر ہے اور اس کے اندر جو مونومرز ہیں وہ نیوکلیو ٹائیڈ ہیں کیا ہیں نیوکلیو ٹائیڈ اور پولی نیوکلیو ٹائیڈ میں ڈینے اور آرینے آتا ہے کیا آتا ہے ڈینے اور آرینے تو اس کے اندر جو اس کا جینوم ہے یہاں تو ڈینے ہوگا یہاں اس کا جینوم کیا ہوگا RNA ہوگا تو وائرس اور کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی اس کے اندر organelles نہیں ہیں سیل کی organelles نہیں ہیں جس پروٹین ہے باہر کیا ہے باہر اس کے پروٹین ہے اور اندر اس کا ہے nucleic acid اندر کیا ہے بیٹا nucleic acid جو کہ DNA ہو سکتا ہے یا RNA ہو سکتا ہے اگر اسٹریکچر دیکھیں گے کچھ وائرس آپ کو flamenٹس یعنی elongated just like a flamenٹ کی طرح آپ کو وائرس نظر آئیں گے شیپس کی ہم بات کر رہے ہیں ان ڈیٹیل میں بھی ہم ان کو بات کریں گے اور یہ جو flamenٹس ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ disease کارس کرتے ہیں پلانٹس پہ especially یہ جو TMV ہے طوبیگو موزیک وائرس ہے ان کا جو شیپ ہے flamenٹس لائک ہے کیا ہے flamenٹس لائک ہے flamenٹس لائک ہے جو enveloped enveloped وائرس ہیں جن کے باہر lip covering ہوتی ہے جو کہ اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے جو ہوس سے یہ چوراتے ہیں یاد کیجئے گا یہ جو بہار جو lipopro covering ہوتی ہے جو یہ enveloped ہے enveloped ان کا اپنا نہیں ہوتا یہ چورایا ہوا ہوتا ہے یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جب HIV کی میں آپ کو life cycle in detail میں بتاؤں گا تو جو یہ enveloped وائرس ہیں with nucleus ان کے اندر nucleus ہوتا ہے covid جو کہ pandemic disease in 2019 میں جو کاز کی تھی جو کہ چائنا کے وہان سٹی سے یہ وائرس چلا تھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا تھا اور تبہ ہی بچا دی تھی اس وائرس نے جس کو ہم covid19 کرتے ہیں اس کے باہر بھی covering ہے lipopro covering ہے جس کو ہم کیا کر رہے ہیں envelop کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں envelop influenza جو نزلہ زکام کاز کرتا ہے اس کے باہر lipid کی covering ہے hepatitis ہپا ہم کس کو کر رہے ہیں ہپا ہم کرتے ہیں liver کو اور جہاں پہ ٹس آجائے اس کا مطلب ہے influx inflammation means liver کی sozich hepatitis b اور hepatitis c ہے اپا ٹی بھی ہے b بھی ہے c بھی ہے ڈی بھی ہے اور e بھی ہے اور Ebola وائرس ہے اچھا دوسرا تیسرا جو shape ہے وہ ہے non enveloped وائرس miss ان کے باہر lipid کی نہیں ہے ڈی بھی ہے ڈی بھی ہے سام کے stresses کا سامنا یہ وائرس کر سکتے ہیں اور بیکٹریہ کو خواہ جاتا ہے یہ بیکٹیو فیج وائرس ہے اور ان وائرس اس کے اندر head اور tail ہوتا ہے جیسے یہ ہو گیا head جیسے کہ بیکٹیو فیج ہے اور یہ ہو گیا tail اور اس کے اندر 20 triangular face lates ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے یوں triangular face lates ہوتے ہیں face lates lates جہاں پہ بھی آئے اس کا مطلب کیا ہوگا small کیا مطلب ہوگا small 20 small faces ان کے اندر ہوتے ہیں اور اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں کیا ایکو سیڈرل کیا گر ہے ایکو سیڈرل thank you so much